بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ امان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے ناظرین اگر آپ میں کھون کی کمی ہے یا آپ سلاد کھانے کے یقین ہے تو یقیناً آپ چکندر کے ساتھ واقف ہوں گے لیکن اگر وہ چکندر آپ لوگ نے بزار سے لی تو اس کا ٹیسٹ اور جو اپنے گھر میں اگائی اس کا ٹیسٹ ان دونوں کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات ایسی کہ اگر آپ اپنے گھر میں اس چکندر کو لگائیں اور آرگیننگ طریقے سے اگائیں اور بغیر کسی سپیشل کنٹینر کے اگائیں بغیر کسی کیمیکل کے اگائیں تو اس کا ٹیسٹ انتہائی آلہ ہوگا انتہائی اچھا ہوگا اور آپ کو کھا کے لگے گا بھی کہ آپ کے خون میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے دس ایسی ٹپ چکندر کو لے کے ون بائی ون بتانے والا ہوں جن کو فالو کر کے آپ بہترین قسم کی چکندر اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں اگر ہمارے چینل پر آپ ابھی تک نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو چلیں ون بائی ون شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناظرین آپ لوگوں نے نمبر ون پہ ایک اچھی اچھی قسم کا اپنے کنٹینر لے لینا ہے اچھی قسم کا مطلب ہے کہ اس کا سائز اچھا ہونا چاہیے سائز جو کنٹینر کا ہو وہ کم سے کم جو ہے وہ دس سے بارہ انچ اس کی چرائی ہو اگر آپ کوئی گرو بیگ استعمال کر رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں دس سے بارہ انچ اس کی چرائی ہو اور سکسٹین ٹو ایٹین اس کی گہرائی ہو لیکن میں لکری کی ٹوکریوں کے استعمال کر رہا ہوں آپ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا جو سائز ہے تقریباً اتنا ہی بان جاتا ہے جتنا میں نے پیچھے بتایا آپ کو یعنی اس کینٹینر کا سائز جتنا بڑا ہوگا ہماری سبزی اتنی اچھی ہوگی اتنی ہیلڈی ہوگی اور اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نمبر دو پہ ہم لوگوں نے ٹائمنگ کا خاص دہاں رکھنا ہے کیا اس کے بیج لگانے کا وقت ہے کہ نہیں ہے تو اگست ستمبر اور اکتوبر یہ تین مہینے بہترین ٹائم ہے اب اس کا سیزن سٹارٹ ہو گیا تین مہینے بہترین وقت ہے کہ آپ اس کے بیج کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تھری پہ آپ لوگوں نے کس کے اندر لگانے وہ چیز اچھی تیار کرنی ہے میرے کہانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس مٹی کے اندر لگانے اس مٹی کو اچھا تیار کرنے یعنی ہمیں بعد میں کوئی فیٹی لائزر وغیرہ پروائیڈ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی مٹی اچھی تیار کر لیں اب پہلے مٹی کیسے اچھی تیار ہوگی کہ آپ اس کے اندر 50% کمپوسٹ ڈالیں گوبر کی منیوی جو خواد ہوتی ہے لیکن سوکا ہوا گوبر ہونا چاہیے اور 50% عام مٹی صرف دو چیزیں ڈالنی ہیں آپ نے ان دونوں کا اچھی طرح سے مکسر تیار کر لینا ہے اور اس کو اپنے کنٹینر کے اندر بھار لینا ہے اس کے بعد اس میں ایک خاص دہاں رکھے کنٹینر کے اندر جب آپ مٹی بھار لیتے ہیں تو بعض کنٹینر ہمارے ہمارے ہیں خود جیسے پلاسٹک بیگ ہوتے ہیں تو اس کے اندر اپنے ڈرینیج ہول لازمی بنا لینے ہیں جیسے ہی لکریوں کی ٹوکری ان کے اندر ڈرینیج ہول آرےڈی بنی ہوئے ہیں جگہ جگہ پر ان کے اندر شروعک ہیں اس کے بعد آپ نے جب 50% کمپوز 50% آم مٹی کا مکسر تیار کر لیں تو اس کے اندر آپ نے بیج لگانے ہیں انشاءاللہ اس کی جرمینیشن ریٹ بہت اچھا لے گا اس کے بعد نمبر 4 پہ اچھی کوالٹی کے آپ نے بیج لینے ہیں اچھی کوالٹی کے سیڈ برے اہم ہیں اگر آپ نہیں لگاتے تو پھر وہ گروہ ہی نہیں کریں گے تو اچھی کوالٹی کے سیڈ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں اگر آپ کو سیڈ لینے میں کوئی پرابلم ہے مسئلہ ہے نہیں مل سکتے تو آپ ہمارے چینل پہ یا ہمارے سٹور سے اس کا لینک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ایزیلی پرچیئرز کھار سکتے ہیں اس کے بعد نمبر 5 پہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جب اس کے بیج کو اس کے بیج بالکل پالک کی بیج کی طرح کی ہوتی ہے جب اس کے بیج کو آپ لگائیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آدھا انچ مٹی کے اندر لے کے جائیں اپنی انگلی کو آدھا انچ مٹی کے اندر لے کے جائیں اس کے بیج کو وہاں پہ لگائیں اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بیج سے لے کے دوسرے بیج کے درمیان فاصلہ ہے وہ دو سے چار انچ کا لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اس نے بلکہ شلجم کی طرح موٹا ہونا ہوتا ہے اگر اس کا فاصلہ برہا دیں گے تو بھی ٹھیک ہے لیکن کم سے کم دو سے چار انچ کا فاصلہ آپ نے لازمی رکھ رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ رو میں لگا رہے ہیں تو ایک رو سے لے کے دوسری رو کا جو فاصلہ ہو آٹھ سے دس انچ تک لازمی ہونا چاہیے تو یہ نمبر سکس والا پوائنٹ ہے کس طرح آپ نے ان کو لگانے اس کے بعد نمبر سکس پہ اگر آپ کے پاس ایک جگہ سے جیسے ہم نے ایک جگہ پہ زیادہ بیج لگا دی ہوتی ہیں باز ٹائم تو وہاں پہ زیادہ کے زیادہ پودے گروہ کر جاتے ہیں ایک سے زیادہ پودے گروہ کر جاتے ہیں تو آپ نے ایک سے زیادہ پودے گروہ کر رہے ہیں تو وہ کیسے رہے گا آپ کے پاس جو باقی پودے ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں اس کی تننگ کر دینے ہیں یعنی وہاں پہ آپ نے ایک ہی پودے گروہ کر دینے ہیں لیکن بری احتیاط کے ساتھ نکالنا ہے کہ دوسرا پودہ ہلے نہ آپ اسے کینچی کے ساتھ بھی کٹ سکتے ہیں یا بری احتیاط کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ پکر کے بھی اس کو نکال سکتے ہیں اس کے بعد نمبر سیون پہ آپ لوگوں نے وقفے وقفے بعد اس کو کمپوسٹ یا کو لیکوڈ فیٹی لائزر لازمی ڈالنے ہیں لیکوڈ فیٹی لائزر آپ گھر میں بھی خود بنا سکتے ہیں اس کا لیک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ بنا کے اس کو اپنے گھر میں بنا کے اس کو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آٹھ پہ آپ لوگوں نے اس کی گھوٹی لازمی کیا کرنی ہے یعنی دس سے بارہ دن کے آواز اس کی ایک دفعہ گھوٹی لازمی کرنی ہے اور اس کو پانی کا اپنے خاص دہاں رکھنا ہے یعنی صبح یا شام کے وقت ایک دفعہ لازمی پانی دینا ہے کیونکہ ہم نے سبزیاں جو ہیں وہ کنٹینر کے اندر لگائی ہوتی ہیں اس لئے ان کو پانی کی اشہ ضرورت پڑتی رہتی ہے نمبر نو پہ آپ لوگوں نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ڈلی اس کو آٹھ سے ساتھ ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہم سلسل سورج کی روشنی ملتی رہے اور نمبر دس پہ یہ ذرا ہارویسٹنگ میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں یہ تقریبا جو ہے جرمینیشن جب اس کی ہوتی ہے وہ تقریبا دس سے پندرہ دن کے بعد اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس کی بیچ کی اور جب اس کو آپ ہارویسٹنگ کریں گے تو آپ کے پاس چار مہینے کا وقت رکوائیڈ ہوگا چار مہینے کے بعد آپ اس کی ہارویسٹنگ کر سکتی ہیں اور اگر آپ نے اس طرح ایک دفعہ چکندر اگا کے کھا لیا تو یقینا آپ لوگوں کو بہترین ٹیسٹ ملے گا عالی کوالٹی کا چکندر ملے گا اور واقعی آپ کو فیل ہوگا کہ ہمارے خون میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے بری آسانی والی گارڈنگ لے کے آتی ہیں کوئی سپیشل قسم کی چیزیں استعمال نہیں کرتے کوئی سپیشل قسم کا گرو بیگ استعمال نہیں کرتے کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرتے ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جو آپ کے پاس مجود ہیں آپ ایزی لی لے سکتے ہیں ان کے اندر آپ اگا کے اپنا بہت سارے ایکسپینسیو اس صورت میں بچا سکتے ہیں اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارے خیار کیے گا اللہ حافظ